بسم ہی تعالی تاریخ بارہ نویمبر سن دوہزار اٹھارہ بخدمت حاجی عبدالوحف صاحب مددلہ العالی اور احباب شورہ رائونڈ اور ککرائل السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ حضرات بخیر ہوں گے آپ حضرات کی خدمت میں یہ بات ارز کرنی ہیں کہ ہمارے ملک نیپال میں مسلمان بہت عقلیت میں ہیں غیروں کا تسلط اور غلبہ ہے اس کے باوجود اللہ کے فضل سے حسب استطاعت دعوت کی محنت ہو رہی ہے بیرون ممالک سے بھی ہماری یہاں وقتاً فوقتاً جماعتیں آتی رہتی ہیں خوب محنت بھی کرتی ہیں لیکن امثال کچھ مہینوں سے پاکستان اور بنگلہ دیش سے رائونڈ یا ٹونگی اجتماع کے عنوان پر کچھ جماعتیں شورائی ذہن لے کر آ رہی ہیں اور ہمارے ملک کے مسلمانوں میں انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہی ہے جبکہ ہمارا ملک موجودہ اختلاف یعنی امارت اور شورا سے پاک اور صاف ہے مرکز نظام الدین جہاں سے کام کی بنیاد پڑی ہے ہم سب متفقہ طور پر پہلے بھی مرکز نظام الدین کے تابع تھے آج بھی مرکز نظام الدین کے تابع ہیں وہاں کی ترتیب کے مطابق ہم کام کرتے ہیں اس لئے خدا کے واسطے ایسی جماعتیں ہمارے ملک میں ہرگز نہ بھیجیں جو ہمارے یہاں آ کر مرکز نظام الدین یا حضرت جی مولانا سعید صاحب کے خلاف ذہن سازی کریں صرف چار یا سات ماہ یا سال کی جماعتیں بھیجیں جو کام کی دعوت دے نہ کہ اختلاف کی جو صرف کام کی تشکیل کریں نہ کہ مقام کی یہ کام مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے امت کو جوڑنے کے لئے شروع کیا تھا نہ کہ توڑنے کے لئے خدا رہا امت کو جوڑنے کی فکر کریں فقط والسلام الزمداران نیپال بموقع ملکی اجتماع نیپال سرحہ بلکوا بارہ نومبر سن دوہزار اٹھارہ تین ربیل اول سن چودہ سو چالیس ہزری نوٹ اس سے قبل بھی جتنی جماعتیں ہمارے ملک میں آتی تھی وہ ساری جماعتیں کھاٹمنڈو اور مرکز نیپالی جامعہ مسجد ہو کر دوسرے صوبوں میں جاتی تھی اب کچھ جماعتیں کھاٹمنڈو مرکز نہ آ کر بغیر مقامی ذمہ داران کے مشہرے سے اپنی مرضی سے دیگر صوبوں میں جا رہی ہے جس کی وجہ سے ہمارے اوپر حکومتی پریشانیاں آ رہی ہیں اگر آپ حضرات حقیقتاً کام سے خیر خواہ ہیں تو امید ہے کہ ان باتوں کا خیال ضرور رکھیں گے انتیاز احمد صاحب حلقے نیپال گنج محمد مسیح اللہ صاحب حلقے پوکھرا مولانا محمد زاکر صاحب حلقے براتنگر منظور عالم صاحب حلقے پرگنج نصار الدین صاحب حلقے کھٹمنڈو زاکر حسن صاحب حلقے بیراہل بات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آدمی اپنے ذہن کو اور اپنے براتن کو اعتراض اور تردد اور اشکال سے خالی کرے اس لیے کہ اگر کسی بات کو بھی مفہوم مخالف اور کسی بات کو بھی کسی دوسرے عمل کی تردید یا اس کی تنقیص یا اس کی افادیت کو کم سمجھنے کے سوئے ذن کے ساتھ سنا گیا نفع کی باتوں سے نقصان ہونا یقینی ہے اس لیے سب سے پہلے ہم اس کی نیت کریں کی نیت کریں پوری بات سنیں گے آگے پوری بات نقل کریں گے آدھی سننا ابھی دیو دعوت کیلئے ناقص اور آدھی بات کا نقل کرنا یہ تو بڑے فساد کا ذریعہ ہے اس لیے بہت توجہ کے ساتھ فات سننی ہے اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فورا سبسکرائب کیجئے ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں